چل رہا تھا اس وقت بھی آنریبل چیئر کی طرف سے یہ رولنگ آئی تھی پوری دنیا میں جنب والا یہ ایک روایت ہے کہ اس اسمبلی سے لوگوں کی امیدیں لوگوں کی توقعات وابستہ ہیں لوگ اپنے مسائل ان کے نمائندگان آؤس کے اندر اور عوام جو اپنے مسائل اگر ان کو ہوتے ہیں درپیش ہوتے ہیں تو وہ اسمبلی کے گیٹ پہ آکے اپنا اتجاج ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنے مسائل پیش کرتے ہیں ہماری اسمبلی میں اس سے پہلے یہ روایت کبھی نہیں تھی اس گورنمنٹ سے پہلے لیکن اس گورنمنٹ کے دور میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی طبقہ سٹوڈنٹس ہوں، ٹیچرز ہوں، لیبر کلاس ہوں ہمارا گورنمنٹ کے باقی امپلائیز ہیں، ایس سیشنز ہیں، سٹوڈنٹس ہیں جو بھی اس اسمبلی میں اپنا مدہ لے کر اسمبلی کے گیٹ پہ آکے اتجاج کرتا ہے یہ گورنمنٹ لاتی اور گولی کی زبان سے ان سے بات کرتی ہے اور یہ گورنمنٹ گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں ڈالتی ہے اس سے پہلے جب سٹوڈنٹس کو اور ہماری بچیوں کو یہاں پہ گرفتار کیا گیا تھا تو آنریبل چیئر کی طرف سے ایک رولنگ آئی تھی کہ اسمبلی کے گیٹ پہ جو بھی اتجاج کرے گا اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا جناب والا آج کی گرفتاری آنریبل چیئر کی اس رولنگ کی سارا سر خلاف ورزی ہے آج اس رولنگ کی تصدیق ہوئی ہے وہ گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے ہم نے نہیں کہا کہ گیٹ کے باہر اگر وہ اتجاج اپنے جائز حقوق کے لئے کر رہے ہیں کوئی اس کو گرفتار نہیں کرے گا وہ گورنمنٹ اس کی جواب دے گی اس دن بھی یہاں پہ یہ بحث ہوا تھا کہ لوگ اسمبلی کے سامنے نہیں آئیں گے تو کہاں چلے جائیں دوسرا کاؤں سے دروازہ لوگوں کے پاس رہتا ہے تو یہ یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا اب دیکھیں اس اسمبلی میں ہماری جو قراردادیں ہیں یا تحریک ہیں یا جو بیس و مباہست ہوتے ہیں ان کی بھی عالت یہ ہے یہ جناب والد دوہزار آج کی اسمبلی کا ایک قرارداد ہے کہ ڈیرہ مراد اور ڈیرہ لائیار کے لوگوں کو مالکان حقوق کے حوالے سے یہ قرارداد بھی ہماری اسمبلی نے بھی پاس کیا ہے یہ بیس دسمبر دوہزار ساتھ کو ایک جلسے ہام میں محترمہ صاحبہ نے اعلان کیا تھا اس کے بعد جب دوہزار آٹھ میں یہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی اس میں یہ قرارداد پاس ہوا اس قرارداد کو بھی ردی کی ٹوکری میں پہنکا گیا اس طرح کی سینکڑوں قراردادیں گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی دی اس طرح کی سینکڑوں قراردادیں ہمارے ساؤس سے پاس ہوئی ہیں لیکن عمل درامت یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں پہ ہمارے بھائی زمرک خان نچکزی اٹھے ابھی توڑی دیر پہلے وہ بھی انہی شکایات کے حوالے سے علانکہ ان کے علکے میں ایک ایٹین گریڈ کے افیسر نے چوٹی موٹی اگر مداخلت کی ہے وہ اس پہ ہمارے دوست نالا ہیں لیکن پوچھیں ہم سے اپوزیشن کے باعث ممبران سے کہ ہمارے علکوں میں یہی حکومت جو مداخلت کر رہی ہے جراب والا کیا وہ مداخلت جائز ہے اتارہ گریڈ کے ایک افیسر کی مداخلت اگر ناجائز ہے تو یہ پہ یہاں پہ جو موزرہ کرام اور حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان کی مداخلت کیسے ہمارے علکوں میں جائز ہوئی جناب والا ہمارے علکوں میں وزیر اعلیٰ صاحب خود ایک وارٹر سپلائی سکیم کے افتتاح کے لئے بھی خود بنفس نفیس وہاں پہ حاضر ہو رہے ہیں کیا یہ مداخلت جائز ہے جناب والا ہمارے علکے کے حوام ہماری فنڈوں کو روک کر باپ پاٹی کے اپنے ورکروں کو ہمارے سکے پیسے دیے جا رہے ہیں کیا یہ مداخلت جائز ہے جناب سپیکر جناب سپیکر اب انہوں نے پی این ڈی میں پی این ڈی کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ ان سکیموں کی سروے کیا جائے کوئیٹے میں آپ کے لوکل گورنمنٹ میں جو پی این ڈی والوں نے لکھا ہے ان کے خلاف وہ خود اس کرپشن کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو ان کے کہنے پہ پی این ڈی نے کیا تھا جتنے انہوں نے اپنے ورکروں کو فنڈز دیے گئے تھے جناب سپیکر آج پی این ڈی خود جس کا وزیر خود وزیر علیہ صاحب ہے وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام سکیمیں یہ فرق ہو چکی ہے جناب سپیکر میں وہ ثبوت بھی ایوان میں دوں گا آج پی این ڈی خود سروے کر کے کہہ رہے ہیں جن ورکروں کو ہم نے پیسے دیئے تھے وہ فج کیے انہوں نے وہ پیسے کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں وہ پیسے لوگوں کی جیبوں میں گئے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر اگر وہ مداخلت ناجائز ہے تو میرے بائی زمرک صاحب اور وہ وہاں سے کوئی بھی وزیر اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جو مداخلت یہ کر رہے ہیں وہ کس قانون اور کس قائدے اور کس اصول کے تحت وہ مداخلت جو ہے وہ جائز قرار دیا جا سکتے ہیں جی شکریہ جی